ہمارے سبھی درشکوں کو سادر پنام جائشی کرشنا آج میں راہو اور کیتو کا فل سینہ راشی پر کیا رہے گا اس کے بارے میں جان کر دوں گا اٹھارہ مہینے تک راہو میش راشی پر رہے گا کیتو تولہ راشی پر رہے گا اور اس استطی سے سینہ راشی پر کیا پرباو پڑے گا اس کو آج جانیں گے اور یدی آپ کی جنم راشی سینہ راشی ہے تب ہی یہ ویڈیو آپ کے لئے اوپیوگی رہے گا اس کے علاوہ یدی آپ کی لگن کنڈلی سینہ راشی کی ہے مان لیجیے آپ کی سینہ راشی نہیں ہے لیکن لگن سینہ ہے ایسنڈنٹ اگر لیو ہے تب بھی یہ ریزلٹ آپ کے لئے رہے گا راہو کیتو کا جو آج میں بتا رہا ہوں اور اس ویڈیو سے پہلے میں میش راشی، برشب راشی، مثن راشی، کرک راشی ان چار راشیوں کی جانکاری دے چکا ہوں آپ چاہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان چار راشیوں کی جانکاری بھی لے سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں کنیا، تولا، ورشک، دھنو، مکر، کمب، مین ان سب راشیوں کی جانکاری بھی کرم سے دوں گا تو جانیں گے آج سینہ راشی کے بارے میں یدی آپ کی جنم کنڈلی میں چندرمہ پانچ نمبر انک پر لکھا ہوا ہے تو آپ کی جنم راشی سینہ راشی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مہتوپون ہے راہو کیتو کا فل تو راہو اور کیتو کا پریورتن، مہا پریورتن ارثات اٹھارہ مہینے تک رہیں گے ایک راشی پر راہو میش پہ رہے گا کیتو تولا پر رہے گا اٹھارہ مہینے تک اور اٹھارہ سالوں میں ایک بار یہ کسی راشی سے ہٹ جاتے ہیں تو واپس اسی راشی پر اٹھارہ سال بعد آتے ہیں اس استطیق کو بھی آپ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اگر ایک راشی پر ڈیڑھ سال رہے گا تو اس پرکار سے بارہ راشیوں پر چلنے میں اسے اٹھارہ سال لگیں گے اور واپس اسی راشی پر آنے میں واپس اٹھارہ سال پورے لگیں گے تو اس ورش دوہجار بائیس میں بارہ اپریل کے دن بارہ اپریل دوہجار بائیس کے دن راہو میش راشی پر گوچر پرارم کرے گا اور کھیتو تولہ راشی پر گوچر پرارم کرے گا اور یہ استطیق چلے گی تیس اکٹوبر دوہجار تئیس تک سمجھ بھی جان لیں بارہ اکٹوبر دوہجار بائیس کے دن دوپہر تین بچ کر گنتیس منٹ پر راہو اور کھیتو دونوں گوچر پرارم کریں گے راہو میش پر کھیتو تولہ پر اور تیس اکٹوبر تیس تک یہاں استطی چلے گی شام کی پانچ بچ کر بائیلیس منٹ تک تو ڈیڑھ سال تک یہ استطی رہے گی سینہ راشی والوں کے لیے راہو کیسا رہے گا سینہ راشی سے گھننا کریں گے تو راہو نوم پڑے گا نوم راہو نہ تو شب ہوتا ہے نہ اشب ہوتا ہے مدھیم کی شرینی میں آتا ہے یہاں شاسترکاروں نے لکھا ہے اسی پرکار سے کیتو سینہ راشی سے تیسرا پڑے گا سینہ کنیا تولا سینہ راشی سے گھنیں گے تو سینہ کنیا تولا تیسرا کیتو شب کیتو کہلاتا ہے کیتو کی تیسرا کیتو شب استطی والا ہوتا ہے تو دونوں کے فل کیا ہوں گے جانے سب سے پہلے بات کریں گے راہو کے بارے میں راہو ترکون میں ہونے سے نوم ہونے سے مدھیم کہلاتا ہے لیکن راہو میش راشی پر بھی ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے راہو مدھیم ہوتے ہوئے بھی یہاں پر زیادہ شب فل نہیں کر پائے گا کچھ ساوڑانیاں ہیں آپ کو رکھنی ہوگی اپائے آپ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن ویسے راہو کے اپائے وشیش کر ہوتے ہیں ہنمان جی کی اپاسنا سندر کارڈ ہنمان چالیسا لیکن ایک اپائے اور بتاؤں گا میں آج آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو راہو کے فل کیا ہوں گے سینہ راشی پر بھاگیوں نتی میں راہو تھوڑی سی بادھا دیتا ہے راہو یدی کسی راشی سے نوم ہو اور کشترو راشی پر ہو تو بھاگی میں بادھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس ڈیڑھ سال میں محنت ادھک کریں گے اور اس کا جو لاب ملنا چاہیے پورا وہاں پر سمجھ جا رہے گی وہاں یہ راہو کچھ نہ کچھ ویعودھان اوشے ڈالے گا پریشانی بھی رہے گی کام کاج میں پریشانی رہے گی دھرم میں یدی ار اوشی ہے تب بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ راہو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اپنے آپ پتہ لگے گا کہ اب دھرم میں بھی روچی کم ہو رہی ہے پوجہ پاٹ میں بھی روچی کم ہو رہی ہے لیکن یدی دیان دیں گے تو اللہ آپ اوشے ملے گا پوجہ پاٹ میں دیان اوشے لگا ہوئے ہیں اس سمیے میں آپ بھاگے کو بڑھانے کے لئے بھاگے کو اچھا کرنے کے لئے محنت کرتے رہیں گے پریشانی ریگولر کرتے رہیں گے تو یہاں ایک پوزیٹیو بات ہے کہ آپ پریشانی شیل ضرور رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے دیری کی تھوڑی سی کمی رہے گی جلد باجی میں یدی کوئی کام کرتے ہیں تو تھوڑی سمجھا رہے گی اس لئے دیری رکھیں راہو یہاں دیری میں کمی کرے گا لیکن کیتو بھی کیونکہ تیسرا ہے تو یہاں کیتو بھی یہاں پر ریزلٹ ضرور دے گا راہو کے دوشوں کو دور کرے گا کیتو تو کیتو کے فل کو بھی اوشے سنیں اسی ویڈیو میں سب سے پہلے راہو کی بات ہو رہی ویدیش یاترہ کا یوگ بن سکتا ہے راہو کہیں باہر یاترہ کروا سکتا ہے یا آپ بھارت میں کسی ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو کسی دوسرے اسٹیٹ میں جانے کا پریاز کریں گے وہاں پر رہیں گے وہاں مکان کھری دیں گے یا ایسی کوئی نوکری ہے ویہاپار کی سندرب میں رہ سکتے ہیں اس پرکار کا یوگ بھی بنے گا ادھیکار ستہ یا پد پد پرابطی میں جیسے آپ کو کوئی اونچا پد چاہیے یا پروموشن چاہیے تو وہاں یہ راہو تھوڑی سی روکاوٹ ڈالے گا اس کے اپائے بھی بتا رہا ہوں ایک اپائے کریں گے اس سے آپ کو لاب بھی اوشیہ ملے گا بتا رہا ہوں میں آگے آپ دیان سے سنیں سنتوش کی کمی رہے گی مانسک سنتوش نہیں رہے گا بیچین رہیں گے سنتوش کی کمی رہے گی تو یہاں بھی راہو کے فل میں آتا ہے اگلی استطی یدی آپ اچھ شکشہ کوئی اچھی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو راہو کا یہ سمیں اس میں بھی کہیں کہیں آپ کو رکاوٹ بادک سدھ ہوگا اس لئے اس پر بھی دھیان دے ہوئے ہیں کہ یدی کوئی نئی شکشہ نئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو یہاں رہو اپریل کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں بادہ ڈالے گا اور اس میں چھوٹی چھوٹی سمجھے ہیں آپ کو آئے گی پیتا سے سامن یا لاب ملے گا کوئی وشیش لاب نہیں ملے گا لیکن چھوٹی چھوٹے لاب رہو جرور دلوائے گا سسرال پکش یا سسرال کے جو سدسے ہیں مان لیجی آپ کی شادی ہو چکی ہے تو سسرال میں بھی کچھ نہ کچھ ویوہدان کچھ سمجھے ہیں یا سسرال کے جو سدسے ہیں ان کو کوئی پیڑا سمجھے روگ کسٹ ہو سکتا ہے یا ان سے کوئی آپ کو سمجھے ہو سکتی ہے مان لیجی کوئی ویواد ہے پورا نا تو بڑھ سکتا ہے وانی پر تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑے گا اور سب سے بڑی بات اس راہو کے لیے آپ کو ایک اپائے کرنا ہے درگا اپاسنا ماں درگا کی اپاسنا کریں درگا چالیسہ پڑیں یا درگا ماں کا کہیں مندیر آس پاس میں دیوی کا مندیر ہے وہاں درشن نیمت کریں اس سے لاب ملے گا دیوی کبچ کا پاٹ کریں درگا پاٹ کر میں کروا بھی سکتے ہیں اس سے اس راہو کے دوش دور ہوں گے تو جتنا آپ درگا اپاسنا جتنی درگا اپاسنا بڑھائیں گے اتنے راہو کے دوش پروہاو کم ہوں گے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں تو یہ اپائے سب سے اچھا رہے گا آپ کے لیے جدی آپ کی سینہ راشی ہے تو جان لیں اب یہاں پر کیتو تیسرا ہے تو راہو کے دوشوں کو دور کون کرے گا کیتو راہو سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیتو تیسرا ہونے کی وجہ سے کیتو لاب بھی دے گا تو راہو کہیں نقصان کر رہا ہے تو کیتو وہاں الٹا وپرت لاب بھی سینہ راشی والوں کو دے گا سب سے پہلا فل کیا ہے آپ اپنی چطورتہ سے گپت چاطوری سے اپنی چالاکی سے ہونشیاری سے سفلتہ کو ارجیت کر لیں گے جہاں راہو دھیری میں کمی کر رہا ہے وہاں کیتو دھیری کو بنا رہا ہے تو یہاں کیتو اس دھیری کو مینٹین کرے گا تو اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیں گے ساحس کی وردی کرے گا کیتو ساحس ہی بنائے گا اور آپ کی جس کارے میں روچی ہے اس کارے میں آپ کو سلگ نہ کرے گا آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کیتو وہی کروائے گا اور اس میں فائدہ بھی دلوائے گا تو جہاں راہو اشب ہے وہاں کیتو شب بھی ہے اس لئے دونوں کے فل بتا رہا ہوں تو یہاں پر راہو کے دوشوں کو کیتو کاٹ دے گا مہنتی بنائے گا پریشرم کریں گے سفلتہ بھی ملے گی پراکرم اور مان سممان میں وردی ہوگی جہاں راہو اپیش کراتا ہے وہیں کیتو مان سممان دلاتا ہے تو کیتو یہاں پر آپ کے لئے کافی اچھا ہے ڈیڑھ سال تک تو یہاں راہو کے دوشوں کو کاٹے گا آپ جو نشچے کریں گے آپ جو سوچیں گے اس پر اڈک رہیں گے آپ جو بات سوچ لیں گے اس کو کر کے مانیں گے تو یہاں بھی کیتو کا گھن ہے اور کیتو سے ایسا لاب آپ کو ملے گا جو آپ سوچیں گے وہی کریں گے اور اس میں آپ کو لاب بھی ملے گا بھائی بہن سے سممدھے تو کچھ سمسیاں ہو سکتی چھوٹے بھائی بہن ہیں یا بڑے بھائی بہن ہیں مشیشکر یا دی چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان سے سممدھت کوئی چنتہ یا سمسیاں آپ کو ہو سکتی ہے آپ کی مہاتوا کانکشہ ہے یا آپ کی کوئی اچھا ہے اس کی پورتی ہوگی آپ جو اچھا رکھتے ہیں اس کی پورتی کیتو کروائے گا تو یہاں بہت اچھی استطی ہے اور اس کا اچھا پورتی کے لیے آپ پریاس بھی کریں گے سفلتہ ملے گی رہن سہن میں کیتو سدھار کروائے گا ابھی آپ کی جو استطی ہے اس میں اور سدھار کروائے گا تو کیتو یہاں پر آپ کے لیے کافی اچھا ہے فل اچھے دے گا ناک کان گلہ سے سمبندت کوئی روگ ہے تو اس پر دیان اوشید دے ہوئے ناک میں کان میں گلے میں گلے سے سمبندت کوئی روگ ہے تو آپ اس سمیں تھوڑا سا دیان اوشید لگاویں تو کل ملا کر راہو یہاں پر اتنے اچھے فل نہیں دے پا رہا ہے لیکن کیتو وہاں پر یہاں پر جو ہے سینہ راشی والوں کے لیے کافی اچھا ہے تیسرا کہ تو اچھے فل دے گا راہو کے دوش کو کٹ دے گا تو کل ملا کر ڈیڑھ سال جو ہے راہو کے لیے میں نے آپ کو پوجہ بتا دی پوجہ کریں گے تو ٹھیک رہے گا اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ راہو میش راشی پر ہے تو ڈیڑھ سال ایسا نہیں ہے کہ بلکل خراب ہی رہے گا میں ہمیشہ بتا رہا ہوں میش ورشب مثن کرک چاروں ویڈیو میں بھی اس کی جان کری دی ہے کہ راہو میش راشی پر ہے میش راشی کا سوامی منگل ہے کیونکہ منگل بھی راشی پریورتن کرتا ہے گوچر کرتا ہے منگل کی استطی جب جب اچھی رہے گی راہو کے فل بھی اچھے رہیں گے اور منگل جب شطر راشی پر جائے گا تو اس سمجھ ان مہینوں میں ان دنوں میں جب منگل کا گوچر شطر راشی پر ہوگا یا نیچ راشی پر ہوگا اس سمجھ راہو کے فل اتنے اچھے نہیں مل پائیں گے جیسے منگل میثن راشی کرک راشی کنیا راشی یا کم راشی پر گوچر کرتا ہے جیسے راہو میش راشی پر ہے ڈیڑھ سال تک اسی سمجھ میں یدی کبھی ان چار راشیوں میں سے ایک راشی پر منگل کا گوچر ہوگا جیسے میثن راشی کرک راشی کنیا راشی یا کم راشی پر تو اس سمجھ میں آپ کو وشیش دیان دینا ہے اور منگل کی یہ جانکاری میں آنے والے سمجھ میں آپ کو دیتا رہا میں آپ کو بتاتا رہا کہ منگل کب کس راشی پر گوچر کر رہا ہے تو اسے بھی اس چینل کی مادیم سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سمجھ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ راہو اچھا ہے یا برا ہے اس سمجھ آپ کو ساوزانی رکھنی ہوگی جب منگل میتھن راشی کرک راشی کنیا راشی یا کم راشی پر گوچر کرے اس سمجھ میں یا دی کرتا ہے تو اور کیتو ڈیڑھ سال تک چلے گا کیتو بھی راہو کے ساتھ ڈیڑھ سال کیتو بھی چلے گا اپریل دو ہزار بائیس سے بارہ اپریل بائیس سے تیس اکٹوبر تیس تک تو اس سمجھ میں ایسا نہیں ہے کہ کیتو اٹھارہ ہی مہینے اچھے فل دے گا کیتو کے بھی دوش رہیں گے جو اشب فل بتائیں میں نے وہ کب ملیں گے جب کیونکہ کیتو شکر کی راشی پر ہے تولہ راشی پر تو تولہ راشی کا سوامی شکر ہے شکر کو دیکھنا پڑے گا کہ شکر یدی شطر راشی پر ہے جیسے چار نمبر کرک راشی پانچ نمبر سین راشی چھے نمبر کنیا راشی یا نو نمبر دھنو راشی ان پر جب شکر کا گوچر رہے گا تو اس سمیں کیتو کے فل بھی اتنے اچھے نہیں مل پائیں گے تو اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو راہو اور کیتو جس راشی پر ہیں اس راشی کے سوامی ان راشیوں کے سوامی بھی یدی اچھی استطی میں ہوں گے تو وہاں پر راہو کیتو کے اشب فل کم ملیں گے اور وہ یدی جن راشیوں پر راہو کیتو چل رہے ہیں گوچر کر رہے ہیں ان راشیوں کے سوامی جو بھی گرہ ہیں منگل اور شکر وہ یدی شتر راشی پر چلیں گے تو اس سمیں اشب فل زیادہ ملیں گے تو اسے بھی آپ اوشی دھیان میں رکھیں اور یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ادھک سدھک شیئر بھی اوشی کریں دنیواز جائشی کرشنا